جی بلکل میں سے موجود ہوں توبہ ٹیسنگ کے سب سے بڑے یوٹیلٹی سٹور کے باہر جہاں لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں یہاں پہ خریداری کے لیے آتے ہیں لیکن میوس اپنے گھروں کو واپس لوڑ جاتے ہیں صبح صویرے خواتین اور مردوں کی یہاں پہ لائن ہوتی ہے آٹا چینی اور گھی کے حصول کے لیے لیکن یہاں پہ جو بڑا یوٹیلٹی سٹور ہے یہاں پہ نہ تو آٹا موجود ہے نہ چینی موجود ہے نہ ہی یہاں پہ گھی موجود ہے تو اس کے ساتھ جو باقی یوٹیلٹی سٹور ہے وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے تو شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ بزار سے وہ مہنگے داموں آٹا چینی اور گھی خریدنے پر مجہور ہے حکومت کی جانب سے دعوے کیے جاتے تھے کہ غریبوں کے لیے رلیف دیا جائے گا یوٹیلٹی سٹور پر آئے گئے تاکہ لوگ جو ہیں یہاں پہ سچتی شاہ ان کو مل سکیں لیکن یہاں پہ کچھ بھی چیزیں جو ہیں وہ نہیں میرے لوگ میوس جہاں سے واپس لوٹتے ہیں میں صحیح شاہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کیا لینے آئے آپ یہاں پہ یہاں پہ میں چینی اور گھی لینے آیا ہوں مگر میں پچھلے تین دن سے مسلسل آ رہا ہوں انکار ہی سننے کو ملتا ہے اپنی دیاری توڑ کے آتے ہیں ہزار پیار دیاری ہے مگر یہاں پہ شام تک بیٹھتے ہیں کہ آ رہی ہے چینی آ رہی ہے مگر نہیں آتی حکومت نے دعویے تو بہت کیا تھا مگر آپ کو گریم ہو آپ کو ریلیف دیں گے ریلیف دیں گے مگر ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا جی بالکل ان کا یہ کہتا ہے کہ یہ تین دن سے یہاں پہ آ رہے ہیں لیکن ان کو یہاں پہ نہ تو آٹا میرا ہے نہ چینی میرا ہے نہ ہی گھی میرا ہے تو اس کے ساتھ شہر کے اندر بھی جو ہے مہنگے دام و شاف روکت کی جاری ہیں دکان دار جو ہیں عام شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں کہیں پر بھی سرکاری ریلیسٹ کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تو شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ غریبوں کو ریلیف فراہم کرنے کے جو دعویں ہیں ان پر عمل درامت کیا جائے جو ٹیلٹی سٹور کے اوپر چینی آٹا گی جو ہے اس کو فوری طور پر اس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے جی جو ٹیلٹی سٹور کے اوپر چینی آٹا گی جائے